جو کوئی چاہنے والا تواف کو نکلے نظر چورا کے چلے جسم و جام بچا کے چلے کل عمران خان صاحب کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی اللہ کے کرم سے اللہ نے عمران خان صاحب کو کل سرخ روح کیا توشہ خانہ کیس جو ایک جیلی کیس ان پر بنایا گیا وہ شخص جس کے نام پہ لوگ عربوں روپے کروڑوں روپے وہ نچھاور کرتے ہیں خیراتی اداروں کو دیتے ہیں اوہ شخص پہ یہ الزام کہ وہ ہار بیچے گا اور ہار سے پیسے بنائے گا اور ہار چورائے گا اور یہ کیا ڈرام ہے تو کل اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہائی کورٹ اسلام آباد سے عمران خان صاحب کی زمانت ہوئی اور ایک امید بندی کے عمران خان صاحب انشاءاللہ بار نکلیں گے لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ رات ایک اور کیس میں ان کے گرفتاری ڈالی گئی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ تو اس طرح کے حربوں سے عمران خان صاحب کیا اس نے ٹوٹ سکتے ہیں اس نے ٹوٹنا ہوتا تو پیلٹ وہ ٹوٹ چکا ہوتا وہ ٹوٹنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے ہم چھوٹے سے بچے تھے جو اس آدمی کو دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے بچے جو ہیں وہ جوان ہو رہے ہیں اور ہم اس آدمی کو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ آدمی کھڑا ہے انیس سو اکھتر جب پہلا اس نے میچ کھیلا تھا اس سے لے کہ آج سکھ یہ پاکستان کے لیے کھڑا ہے اور ہم اس کے ساتھ اس لیے کھڑیں کہ ہم پاکستان کو ایک بہتر ملک بنانا چاہتے ہیں کیا آپ عمران خان صاحب کے اوصلے کو توڑ سکے نہیں توڑ سکے کیا عوام کا ان سے جو ایک ٹوٹ رشتہ ہے اس کو توڑ سکے اس میں درال ڈال سکے نہیں ڈال سکے آپ نے ہر ممکن کوشش کی ان سے ان کا انتخابی نشان چینہ ان سے ان سے آدھی سے زیادہ پارٹی چھڑوائی لوگوں کو پارٹی چھڑوا کے اور پارٹیوں میں آپ نے اس کو شامل کرایا ان کے سابق حضراء اللہ سے آپ نے پارٹیاں بنوائیں وہ لوگ جن پہ تحریک انصاف کا بڑا ٹرسٹ تھا ان کو عمران خان سے دور کیا لیکن اس کے باوجود قوم نے آٹھ فروری کو آپ کو میسج کیا دیا کہ آپ چاہے جو بھی کریں قوم فیصلہ یہ کر چکی ہے کہ پاکستان کو ٹھیک ہونا ہے اور ٹھیک عمران خان اور تحریک انصاف کے حادثے ہونا ہے آپ نے اپنی کوشش یہ کر کے دیکھ لی کہ رجیم چینج ہوئی رجیم چینج میں اس ملک کے اداروں اور تمام ذمہ دار لوگوں کا اور پورے جمہوری سسٹم کی یہ ذمہ داری تھی کہ آپس کے اختلاف میں ہم دوسرے کے خلاف کسی بھی حد تک جاتے ہیں لیکن جو بات ملکی آتی ہے پھر ہمارے ہماری ذمہ داری ہے قومی فریضہ ہے کہ ہم اس وقت کے وزیراعظم کے ہاتھ مضبوط کرتے ہم نے ہاتھ مضبوط نہیں کیے عمران خان صاحب کو اکیلا چھوڑا اور رجیم چینج کی لیکن قوم نے عمران خان کو اکیلا نہیں چھوڑا اور قوم نے آٹھ فوروری کو بتایا کہ پاکستانی قوم کس طرف کھڑی ہے آپ نے فارن فورٹی سیون کی حکومت بنائی آپ بتائیں کیا پاکستانی اس کو مانتا ہے وہ حکومت جس کے پیچھے عوامی منڈیٹ نہیں ہے عوامی منڈیٹ کے بغیر عامریت تو چل سکتی ہے جنگہ اس کے پیچھے طاقت ہوتی ہے لیکن عوامی منڈیٹ کے بغیر جمہوریت نہیں چل سکتی کیونکہ جمہوریت چلتی ہے عوام کی طاقت سے عوام کی مردی سے عوام کی منشاہ سے اب بھی وقت ہے اب بھی وقت ہے اگر اس ملک کو جمہوریت سے چلانا ہے تو پھر جمہور کی ماننی پڑے گی کیا وقت نہیں آ گیا کہ ایک نیا عمرانی معاہدہ لکھا جائے ایک نئی کمیٹمنٹ ہو اس قوم کے ساتھ یہ قوم نے بڑی قربانیاں دے دی ہمیشہ قربانی ہم قوم سے مانگتے ہیں اشرافیہ کب قربانی دے گی اس ملک کی الیڈ کب قربانی دے گی وہ لوگ جو کروپتی ہیں جو عربوپتی ہیں جو اس ملک میں جب اپنا کریئر سٹارٹ کرتے ہیں چاہے وہ کسی ادارے میں ہو چاہے وہ سیاست میں ہو براکسی کسی بھی جگہ پہ ہو ان کی سٹارٹ کیا ہے اور ان کی انتہا کیا ہے ہمارے سامنے تو مثال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی ہے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ باقی بڑے بڑے ہمارے جید اسلامی تاریخ کے نام جب اس دنیا سے جارے تو کیا چھوڑ گئے اور آج معمولی سے شخص معمولی سے ابتدا سے شروع ہوتا ہے اور جب وہ اپنی اتحاق کو ٹچ کرتا ہے تو پھر کیا جزیرے اور کیا بریازموں میں ان کے محل اور کیا ان کے احساسے کیا یہ غریب ملک کو شبہ دیتا ہے ہمارے پوس میں ہندوستان ہے ہمارا حریف ہے ازری دشمن ہے اس سے ہماری جنگیں ہوئی ہیں ان کے سابق عزریازم کو دیکھ لیں ان کے سابق سربرہان جو اداروں کے ہیں ان کو دیکھ لیں کبھی کسی نے نام دیکھا کہ پاکستان سے باہر ان کے احساسے ہیں یہ پاکستان کب ٹھیک ہوگا اور جو ٹھیک کرنے کے لیے نکلا ہے اس کو آپ نے جیل میں ڈال دیا جن لوگوں کی وجہ سے اس ملک کے ساتھ یہ ہوا ہے جس کی وجہ سے کروڑوں پاکستانی عمران خان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور ستائیس سال سے تحریف چلا رہے ہیں ان سے تو آپ ملک نہیں چلا سکتے وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ان کے پاس سلوشن نہیں ہے ان کے پاس وہ کنجے نہیں ہیں جس سے عوام کے مسائل کا حل نکل سکے وہ طالع جو عوام کے مستقبل کا امیدوں کا طالع ہے وہ کھلے گا صرف ایک شخص کے ہاتھ سے جس کو آپ نے ڈیال آقیدی نمبر آسو چار ڈالا ہوا ہے چوبیس نومبر کی ہماری کال ہے اس کال پہ قوم نکلے گی آپ کے پاس دن تھے اب بھی ایک دو دن ہیں گوش کے ناخل نے سب سے پہلے میں پاکستانی قوم کی طرف سے یہ مطالبہ رکھتا ہوں صرف طریق انصاف کی بات نہیں کر رہا چوبیس فیائنی ترمیم بھی غلط ہوئی آئین و قانون کی حکمرانی بھی چاہیے منڈیٹ کی واپسی بھی چاہیے لیکن قوم کا آج صرف ایک نہ رہا ہے سب سے پہلے عمران خان ہمیں باہر چاہیے اس کے بعد باقی تمام مسائل کا حل انشاءاللہ نکل آئے گا اور جو میں نئے عمرانی معاہدے کی بات کر رہا ہوں وہ کیوں کر رہا ہوں عمران خان صاحب کو باہر آنا چاہیے عمران خان صاحب باہر آئیں پھر تمام پولٹیکل فورسز بیٹھیں اور ایک نئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہوگا سیاسدان کا کیا رول ہوگا وزیراعظم کیا کرے گا کیا ہمیشہ وزیراعظم یا کالکوٹلی میں ڈالا جائے گا یا شہید ہوگا یا ملک سے بار دربدر ہوگا ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک وزیراعظم کا پانچ سال ملے اور پھر عوام اس کے اعتصاب کرے اسٹیبلشمنٹ ادارے ملکی حفاظت کیلئے لازم و ملزوم ہیں وہ بھی تب اپنا مضبوط کام کر سکیں گے جب ملک میں پولٹیکل سٹیبلیٹی ہو اگر ملک میں سیاسی استحقام نہیں ہے ستائیس جولائی دوہزارتائیس کو جب میں جیل سے ہائی کورٹ پشاور کی حکم سے آخری بار جب میں بری ہوا اور میں نکلا اور نو مئی کا میرا کیس بھی ختم ہوا میں نے پہلی بات جو میڈیا کے سامنے کی تھی وہ آج بھی کرتا ہوں میں ہمیشہ ڈیالا کے بار یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں سیاسی استحقام کی ضرورت ہے پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں سیاسی استحقام کی ضرورت ہے اور سیاسی استحقام آ نہیں سکتا جب تک آپ ملک کے سب سے بڑے لیڈر ملک کے سب سے بڑی جماعت اس کو آپ انگیج نہیں کرتے اور جب یہ انگیجمنٹ ہو اس کے بعد سیاسی جماعتیں یہ فیصلہ کریں سیاسی جماعتیں یہ فیصلہ کریں کہ یا یہ اقتدار کی جنگ ہے یا یہ عوام کی خدمت کا ایک مقابلہ ہے اگر اقتدار کی جنگ ہے تو بلکل آپ کریں جو آپ کر رہے ہیں کوئی کسی کا کندہ استعمال کریں کوئی آپ کو آنکھ مارے کوئی آپ جو بھی طریقہ لیکن اگر آپ کہتیں کہ ملک کو ٹھیک کرنا ہے ملک کو آگے لے کے جانا ہے پھر ایک بات پہ تمام پولیٹیکل فورسز کو اس نکے پہ آنا ہوگا کہ کسی کا کندہ استعمال نہیں ہوگا اقتدار میں آنے کے لیے اور جب اقتدار میں آ جائیں پھر کرپشن سے اخربہ بروری سے دور رہنا ہے اس ملک کو ملک بنانا ہے جس لیے بنا تھا کیونکہ ہماری تین نسلیں قبروں میں جا چکی ہیں لیکن آج تکہ وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا جو قیادی اعظم محمد علی جنہ نے اس قوم کو علامہ کی فکر کی روشنی میں سنایا تھا دکھایا تھا کیا ہم صرف بھیق مانگنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں کیا پاکستان نیوکلر اسلامیک سٹیٹ ہوتے ہوئے دنیا کے سامنے ہم کاسا لیس ہیں ہم کس کس ملک کے پاس نہیں جاتے یہ کیوں ہے کیا ہمارے ڈی این اے میں کوئی فالٹ ہے کیا ہم مہنت ہی نہیں ہیں کیا ہم ایمان والے نہیں ہیں کیا ہم محمد ہی نہیں ہیں کیا ہم مسلمان نہیں ہیں کیا ہم دنیا کی باقی قوموں سے کوئی ہم میں کوئی کمزوری ہے ہمارے پرورش میں کوئی کمی ہے مسئلہ صرف ایک ہے ہماری لیڈرشپ میں مسئلہ ہے کہ لیڈرشپ بیٹھے اور اس بات پر فیصلہ کریں کہ ملک کو آگے لے کے جانا ہے لیکن وہ کیسے ہوگا جب آپ ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو گولیا مار کے جیل میں ڈالیں میری دعا ہے میری دعا ہے کہ سیاسی فورسز ہوش کے ناخن لیں اور جو لوگ فیصلہ کن ہیں وہ بھی کوئی سوچیں کہ آپ نے پورے ملک کو اس مشکل میں جو ڈالا ہوا ہے آج روڈ پہ جائیں سو میں سے 99 لوگ ایک سوال کرتے ہیں خان کب باہر آ رہا ہے